السلام علیکم پیارے ویور امید ہے آپ خیر خلیت سے ہوں گے میری دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیشن دے پیارے ویور آج کا جو کہ ہمارا بلوگ ہے آج میں دکھانے راہ جا رہی ہوں آپ کو اپنا پرانا گھر جس گھر میں میں نے پندرہ سال گزارے ہیں ویور آپ سے تھوڑی سی رکیسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور جو ہمارے پہلے والے ویور ہیں ان سے یہی رکیسٹ ہے ویور آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو میں آگے بڑھ رہی ہوں اگر آپ مجھے سپورٹ نہیں کریں گے تو میں آگے نہیں بڑھ سکتی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو بھی کامیاب کریں آپ کے بھی دل میں دو بھی کھائشاتیں پوری کریں ویور چلتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں اپنا پرانا گھر آپ میری ویڈیو کو دیکھتے رہیے تو چلتے ہیں اچھا تو ویور ہم اب میں پہنچ چکی ہوں اپنے پرانے گھر میں یہ میری ساس کا گھر ہے وہ تو آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہی ہوگا بیور یہ وہ میرا گھر ہے جس میں میں نے پندرہ سال گوزارے ہیں اور میں آپ کو بکھاتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے گوزارے ہیں آپ بھی سن کے حران ہو جائے لے بیور یہ یہاں میرا چھوٹا سا ایک چپڑ تھا یہاں سے یہ میرا چھوٹا سا ایک چپڑ تھا یہاں میں اپنی گائے کو باندھا کرتی تھی اور سامنے ہی یہ میرا سرین تھا جو پہ میں نے لگایا تھا چھانو ہوتی تھی اور یہاں میرا نلکہ تھا اور یہاں سے یہ بھر کی ایسے دیوار تھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ایسے دیوار تھی یہاں میرا نلکہ تھا اور اس کے بعد جہاں میں دروازہ ہوتا ہے دروازہ تھا تو دروازہ جو تھا یہاں میں دیوار بھی تھی اور آپ دیکھیں یہ کسی جگہ تھے وہاں جو چپڑ تھا اس کے ساتھ ہی میرا تین کمرہ تھا اور کمرہ کہاں سے تھا یہ دیکھیں یہ ایسے دیوار تھی تین منجیوں کی جگہ تھی اس طرح ہے اس طرح آپ جو کہ مارے بھائی نے کھالا بنایا ہے آئیے اور میں دیکھیں یہ تین منجیاں ڈالنے والے ایک دیوار تھی اور ساتھ ہی میرے کمرے کے آگے تھوڑا سا چھپڑ تھا جس کے نیچے میں آگ جلاتی تھی تو آپ خود ہی صاحب لگا لیں کیسے میں نے جنگی کے دن گزارے ہوں گے اور تین منجیوں کی جگہ تھی چار پائیوں کی جس میں میں اپنا فریج بھی رکھتی تھی اور منجیاں بھی ڈالتی تھی اور یہی میرا چھوٹا سا سیند تھا اسی میں گرمیوں کو بھی گزارہ کرتی تھی میں نے سوچا ہم آپ نے ویور کو بھی بتاتی چلوں اور جو اب میں نے گھر بنایا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاؤں گی وہ میرا گھر کس طرح سے بنا ویور میں اتنی کے بارشیں آئی تھی کہ میری یہ دیواریں گر گئی تھی پھر میں اتنا سے پریشان تھی کہ یا اللہ میں کیا کروں کہ میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے میرا گھر کس طرح سے بنے گا تو شکر الحمدللہ جس نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا تو میں اس بارے میں آپ کو جو گھر میرا اب نایا بنایا ہے اس بارے میں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی ویور میں نے گزارے ہیں بہت اوکھے اور مشکل سے اس گھر میں وہ دن مجھے یاد ہے میں نے سوچا میں اپنے ویور سے بھی شیئر کرتی چلوں میرے گھر کی دیواریں گیر گئی تھی اتنی بارش آئی تھی اس وقت میں میرا بلوگ بھی نہیں تھا نہ ہی میرے پاس کوئی سال فون تھا جو میں آپ سے شیئر کرتی بارشوں کے وضع سے کمرے کی چھات بھی کچھی تھی اور اس میں سے بھی پانی اوپا سے پانی نیچے آتا تھا تو بہت مشکل کے دن میرے گزرے ہیں یہ جو سری ہیں یہ میں نے ہاتھوں سے لگا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا ہے اور اس کی چھون بھی ہے میری ساس یہاں ماشاءاللہ بیٹھتی ہیں پانی بھی دیکھیں سرخت کو یہ ماشاءاللہ بہت بڑا ہو گیا ہے اور میرے بلال نے ایک پیدا بھیجا تھا وہ یہ ہے یہ چھوٹا سا یہ پودے ہیں اب یہ جو پودے لگے ہوئے ہیں یہ میرے بھائی جو کہ دیور نے لگائے ہیں اپنے لیے اب انہوں نے کھالا بھی یہاں سے بنا دیا ہے تو یہ تھا ہماری ہندگی کا حال جو گزر چکا میں نے سچا ہم اپنے میور کو بھی بتائیں کہ اس جگہ پہ میں نے وہ دن گزارے ہیں پندرہ سال پھر بھی شکر الحمدللہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہوتی ہے بیور میں آپ سے یہیر پیسٹ کرتی ہوں کہ آپ مجھے تعاون کریں آپ میرے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور مجھے سپورٹ کریں مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے بیور میں آپ کی سپورٹ سے آگے بڑھ رہی ہوں انشاءاللہ تعالی تو آپ کا اس طرح سے میرے ساتھ ساتھ رہا تو ضرور کامیاب ہو جائے بیور امید ہے آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو تو کمنٹس میں بتائیے گا جاتے جاتے یہی تو ہوں گی رکھے گا اپنا دین سا خیال رکھے گا دون میں یاد ملوں گی نیکٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ آجے بتا آپ کی کنٹ یاد ملوں گا آپ کی کنٹ کانٹ آپ کی کنٹ آپ کی کنٹ آپ دیکھے گی آپ کی کنٹ موسیقی